ٹیٹرا نامی گاؤں میں آپ پیدا ہوئے ریٹرا ٹیٹرا جو وہ میتھ میں ہوتا ہے اچھا اچھا یہ میں ریٹرا نامی گاؤں میں آپ پیدا ہوئے توسہ شریف کا وہ گاؤں ہیں اچھا جناب توسہ شریف آلریڈی ہے اس زمانے میں تو اور زیادہ بیس سال پہلے تیس سال پہلے جو آپ کی عمر ہے تو یہ شاعری وائری کہاں سے لگ گئی گلے وہ ایسا تھا کہ میں بارہ بتا چکا ہوں کہ شروع سے ہی مجھے مطلب خاندان میں کوئی ایسے شاعر نہیں تھا تو جو میرے چاچوں کے بیٹے ہیں بڑے ان کو شاعری کا شوق تھا اس رائے کی شاعر تو ہمیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ان نے شاعری کی ہے کیونکہ ان کی شاعری ہم تک پہنچی نہیں تھی لیکن مجھے بس شوق تھا میں کتابیں لا کے ملتی تھی اس کا ڈیرہ غازی خان سے تو توسہ شریف سے اس کا کوئی سفر ہے ڈیڑھ گھنٹے کا تو کسی دوست سے مگواتے تھے تو وہ پڑھتے تھے بس وہیں صحیح لگیا جیسے تو وہاں سے مطلب چچا کے کوئی شاعری کا شوق تھا وہ کتابیں ورسے میں نہیں ملی لیکن بھدیجے تک وہ شوق آ گیا ہاں ملکل مطلب کسی نہ کسی طرح سے وہ منتقل ہوا شاعری کا وہ شوق ملکل ملکل ہم نے یہ شاعری وراست میں نہیں لی وہ ایک فلم ہے میں نے پچھلے دن ہوں دیکھئے ٹمبارڈ اس کا نام ہے اس کے اندر ایک مشہور ڈال آگے کہ وراست میں ملی ہوئی ہر چیز پر دعویٰ نہیں کیا کرتے تو وراست سے تو نہیں لیکن مجھے شوق بہتا شاعری کا تو میں نے ویسے شوق تھا اصل میں آپ ایک بہت بڑے ہمارے ملتان کے ہی شاعر ہیں اب تو خیر کراچی میں رہتے ہیں سلیم کوثر صاحب انہوں نے بھی یہ لکھا تھا کہ ایک قبیلہ چھوڑ دیا ایک دنیا آباد رکھی میں نے پہلا شیر لکھا اور شجرے کی بنیاد رکھی تو آپ بھی وہ آدمی ہوں جس نے پہلا شیر لکھا اور شجرے کی بنیاد رکھی بلکل وہ ایک شیر بھی ہے کہ کیسا پھر نہ اٹھا کوئی بنی آمر میں خخر ہوتا ہے قبیلے کا صدا ایک ہی شخص واہ 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 وی واہ لیکن یہ کہ یہ جو آغاز ہے اچھا بڑا تنوہ نظر آتا ہے بڑا ڈیفرنس نظر آتا ہے آپ کی زندگی میں بڑے عجیب عجیب سے موڑ نظر آتے ہیں تونسہ شریف سے زندگی کا آغاز مہران یونیورسٹی سے سوفویئر انجینئرنگ تو بھائی یہ کیا ہے مدب تونسہ سے آغاز اور مہران سے سوفویئر انجینئرنگ تو میرا کیا تھا کہ میں بچپن میں تو وہی سے رہترہ سے پڑا لیکن بعد میں میں کیڑ کالش کوٹ ادو تھا ادھر چلا گیا پھر اس کے بعد میں کہتا تھا میں نے ام اے اردو کرنا ہے تو ماں باپ جیسے زد کرتے ہیں کہ آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے تو پھر میں مہران یونیورسٹی ان کے کہنے پر انجینئرنگ کی پھر اس کے بعد میں نے بہاولپور سے ایم میں کیا اور لاسٹ میں اورینٹل کالے سے ایم فل کیا تو بس تعلیم بٹی ہوئی ہے خیالوں کی طرح موسیقی